اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فناہ مانتا ہمیں اللہ کی شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیم افمن وعدناہ وعدا حسنا فہو لاقیہ کمن متعناہ متاع الحیات الدنیا بھلا جس شخص سے ہم نے اچھا وعدا کیا اور وہ اسے حاصل کرنے والا ہے تو کیا وہ اس شخص کا سا ہے جس کو ہم نے دنیا کی زندگی کے فائدے سے بہرمند کیا پھر وہ قیامت کے روز ان لوگوں میں ہو جو گرفتار کر کے حاضر کیے جائیں گے وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ اور جس روز اللہ ان کو پکارے گا تو کہے گا کہ میرے وہ شریک کہاں ہے جن کا تمہیں دعویٰ تھا قَالَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ رَبَّنَا هَا أُولَاءٍ لَّذِينَ أَغْوَيْنَا اَغْوَيْنَا هُمْ كَمَا غَوَيْنَا تَبَرْعْنَا اِلَيْكَ مَا كَانُوا اِيَّانَا يَعْبُدُونَ تو جن لوگوں پر عذاب کا حکم ثابت ہو چکا ہوگا وہ کہیں گے کہ اے ہمارے پروردگار یہ وہ لوگ ہیں جن کو ہم نے گمراہ کیا تھا اور جس طرح ہم خود گمراہ ہوئے تھے اسی طرح ہم نے ان کو گمراہ کیا تھا اب ہم تیری طرف متوجہ ہو کر ان سے بیزار ہوتے ہیں یہ ہمیں نہیں پوچھتے تھے وَقِيلَ دِعُوا شُرَكَاءَكُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَرَأَبُوا الْعَذَابِ لَوْ أَنَّهُمْ كَانُوا يَحْتَدُونَ اور کہا جائے گا کہ اپنے شریکوں کو بلاؤ تو وہ ان کو پکاریں گے تو وہ ان کو جواب نہ دے سکیں گے اور جب عذاب کو دیکھ لیں گے تو تمنا کریں گے کہ کاش وہ ہدایت یاب ہوتے وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَا وَلَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ اور جس روز اللہ ان کو پکارے گا اور کہے گا کہ تم نے پیغمبروں کو کیا جواب دیا تھا فَعَمِيَتْ عَلَيْهِمُ الْأَنْبَاءُ يَوْمَئِذٍ فَهُمْ لَا يَتَسَاءَلُونَ تو اس روز ان پر خبریں بند ہو جائیں گی پھر وہ آپس میں کچھ بھی نہ پوچھ سکیں گے فَأَمَّا مَنْ تَابَ وَآَمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَعَسَاءَن يَكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ تو رہا وہ شخص جس نے توبہ کیا اور ایمان لائیا اور عمل نے کیے تو امید ہے کہ وہ کامیاب ہونے والوں میں ہو وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرُ سُبْحَانَ اللَّهِ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ اور تمہارا پروردگار جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے برگزیدہ کر لیتا ہے ان کو اس کا اختیار نہیں ہے یہ جو شرک کرتے ہیں اللہ اس سے پاک اور بالا تر ہے وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ اور ان کے سینے جو کچھ بخفی کرتے ہیں اور جو یہ ظاہر کرتے ہیں تمہارا پروردگار اس کو جانتا ہے وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَا إِلَّا إِلَّا هُو لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَى وَالْآخِرَةُ وَلَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرُجَعُونَ اور وحی اللہ ایسا ہے کہ اس کے سیوا کوئی معبود نہیں دنیا اور آخرت میں اسی کی تعریف ہے اور اسی کا حکم چلتا ہے اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے قُلْ اَرَائِتُمْ اِن جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا اِلَا يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ اِلَاهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِضْيَاءُ اَفَلَا تَسْمَعُونَ کہو بھلا دیکھو تو اگر اللہ تم پر ہمیشہ قیامت کے دن تک رات کی تاریخی یہ کیے رہے تو اللہ کے سیوا کون معبود ہے جو تم کو روشنی لاتے تو کیا تم سنتے نہیں قُلْ اَرَائِتُمْ اِن جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ النَّهَارَ سَرْمَدًا اِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ اِلَهٌ غَيْرُ اللَّهِ مَنْ اِلَهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِلَيْلٍ تَسْكُنُونَ فِيهِ اَفَلَا تُبْصِرُونَ کہو کہ بھلا دیکھو تو اگر اللہ تم پر ہمیشہ قیامت تک دن کیے رہے تو اللہ کے سیوا کون معبود ہے کہ تم کو رات لا دے جس میں تم آرام کرو تو کیا تم دیکھتے نہیں وَمِنْ رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ النَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ اور اس نے اپنی رحمت سے تمہارے لئے رات کو اور دن کو بنایا تاکہ تم اس میں آرام کرو اور اس میں اس کا فضل کلاش کرو اور تاکہ شکر کرو وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَا الَّذِينَكُمْ تُمْ تَزْعُمُونَ اور جس دن وہ ان کو پکارے گا تو کہے گا کہ میرے وہ شریک جن کا تمہیں دعویٰ تھا کہاں ہیں وَنَزَعْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّتٍ شَهِيدًا فَقُلْنَا هَا تُوبُ رُهَانَكُمْ فَقُلْنَا هَا تُوبُ رُهَانَكُمْ فَعْلِمُوا أَنَّا الْحَقَّ لِلَّهِ وَضَلَّ عَنْهُمْ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُونَ يَفْتَرُونَ اور ہم ہر ایک امت میں سے ایک گواہ نکال لیں گے پھر کہیں گے کہ اپنی دلیل پیش کرو تو وہ جان لے گئے کہ سچ بات اللہ کی ہے اور جو کچھ وہ افترح کیا کرتے تھے ان سے جاتا رہے گا ممید فَقُلْنَا موسیقی